بانو کدسیہ کا دل دہلا دینے والا مضمون کہ مرد حوض کا پجاری جب عورت مرتی ہے اس کا جنازہ مرد اٹھاتا ہے اس کو لاحد میں یہی مرد اتارتا ہے ہاں واقعی مرد حوض کا پجاری ہے پیدائش پر یہی مرد اس کے کان میں ازان دیتا ہے باپ کے روپ میں سینے سے لگاتا ہے ہاں مرد حوض کا پجاری ہے بھائی کے روپ میں تحفظ فراہم کرتا ہے شوہر کے روپ میں محبت دیتا ہے اور بیٹے کی صورت میں اس کے قدموں میں اپنے جنت تلاش کرتا ہے واقعی بہت حوض کا پجاری ہے حوض بڑھتے بڑھتے مائن حاجرہ کی سنن پر عمل کرتے ہوئے صفحہ مروہ کے درمیان صحیح تک لے جاتی ہے اسی عورت کی پکار پر سندھ آ پہنچتا ہے اسی عورت کی خاطر اندلس فتح کرتا ہے اور اسی حوض کی حاطر اسی پرسن مقتولین عورت کی عصمت کی خفاظت کی خاطر موت کی نین سو جاتے ہیں واقعی مرد حوض کا پجاری ہے لیکن جب حوض کی بیٹی کھلا بدن لیے جست لباس پہنے باہر نکلتی ہے اور اس کو اپنے سہر میں مبتلا کر دیتی ہے تو یہ واقعی حوض کا پجاری بن جاتا ہے اور کیوں نہ ہو کھلا گوشت تو آخر کتے بلیوں کے لیے ہی ہوتا ہے جب عورت گھر سے باہر حوض کے پجاریوں کا ایمان خراب کرنے نکلتی ہے تو روکنے پر یہ ازاد خیال عورت مرد کو تنگ نظر اور پتھر کے زمانے کے جیسے القبات سے نماز دیتی ہے کھلا گوشت کی حفاظت نہیں کتے بلیوں کے مو سینے چاہیے ہیں ستر ہزار کا سلفون خات میں لے کر تنگ شڑ کے ساتھ پھٹی ہوئی جینز پہن کر ساڑھے چار ہزار کا میک اپ چہرے پر لگا کر کھلے بالوں کو شانوں پر گرا کر انڈے کی شکل جیسا چشمہ لگا کر کھلے بال جب لڑکیاں گھر سے باہر نکل کر مرد کی حوض بری نظروں کی شکایت کریں تو ان کو توپ کے آگے باندھ کر اڑا دینا چاہیے جو سیدھا یورپ اور امریکہ جا گریں اور اپنے جیسی عورتوں کی حالت زار دیکھیں جن کی عزت صرف بستر کی حد تک محدود ہے سنبھال اے بنت ہوا اپنے شوخ مزاج کو ہم نے سر بزار حسن کو نیلام ہوتے دیکھا ہے میں نے مرد کی بیبسی تب محسوس کی جب میرے والد کینسر سے جنگ لڑ رہے تھے اور انہیں صحتیاب ہونے سے زیادہ اس بات کی فکر لاحق تھی کہ جو کچھ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بچایا تھا وہ انہیں کی بیمانیوں پر خرج ہو رہا ہے اور ان کے بعد ہمارا کیا ہوگا میں نے مرد کی قربانی تب دیکھی جب ایک بازار عید کی شاپنگ کرنے گئی اور ایک فیملی کو دیکھا جن کے ہاتھوں میں شاپنگ بیک کا ڈیر تھا اور بیوی شوہر سے کہہ رہی تھی کہ میری اور بچوں کی خریداری تو پوری ہو گئی آپ نے کرتہ خرید لیا اب کوئی نئی چپل بھی خرید دیں جس پر جواب آیا ضرورت ہی نہیں پچھلے سال والی کون سی روز بہنی ہے جو خراب ہو گئی ہوگی تم دیکھ لو اور کیا لینا ہے بعد میں اکیلے آ کر اس رش میں کچھ نہیں لے پاؤگی ابھی میں ساتھ ہوں جو خریدنا ہے آج ہی خرید لو میں نے مرد کا احساس تا محسوس کیا جب وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ لائیا تو اپنی ماں اور بہن کے لیے بھی توفہ لائیا میں نے مرد کا تحفظ تب دیکھا جب سڑک کراس کرتے وقت اس نے اپنے ساتھ چلنے والی فیملی کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے خود کو ٹرافک کے سامنے رکھا میں نے مرد کا زب تب دیکھا جب اس کی جوان بیٹی گھر اجرنے پر واپس لوٹی تو اس نے غم کو چھپاتے ہوئے بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا ابھی میں زندہ ہوں لیکن اس کی کھینچی ہوئی کنپٹیاں اور سرک ہوئی آنکھیں بتا رہی تھی کہ دیل وہ تو وہ بھی ہو چکا رونا تو وہ بھی چاہتا ہے لیکن یہ جملہ کہ مرد کبھی روتا نہیں مرد کو کبھی درد نہیں ہوتا اسے رونے نہیں دیتا